بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ امید کرتے ہیں سب خیریت ساؤں گے آج کے شمیر پڑیڈ لائٹ میں مازدار سے آلو پالک کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں یہ ریسپی بنانا بہت ہسان ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے سب سے پہلے ہم نے پالک لے لینی ہے اور پالک کو اچھے سے دونے کے بعد خوشک کر لینا ہے پالک کی مقدار خریداری کے وقت دو کلو تھی اور اس کو اچھے سے دونے کے بعد تاکہ اچھے سے مٹی نکل جے اور اس کے بعد ہم اس کو اُبال لیں گے کچھ اندر ڈالے بغیر اُبال لیں گے اور کوشش کریں کہ پانی کی مقدار کام رکھیں کیونکہ اپنا بھی پانی چھوڑتی ہے تو دو کلو پالک کو جب اُبالا گیا تو اس کے بعد اس کی قوانٹٹی جو ہے وہ اتنی رہ جکی ہے تو ہم اس کو ایک پتیلی کے اتر شامل کریں گے اور یہ فروزن تھی آپ فریش کو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نمک شامل کریں گے یا آپ اس کو ہلکا اور تیز بھی رکھ سکتے ہیں اپنے ذائقی کے مطابق اس میں ملدی پاورو شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ اس کے اندر ہم شامل کریں گے سوکھی میتھی ایک کھانے کا چمچ اور اس میں بھی اتیاد کرنی ہے کیونکہ اس میں بھی اکسر ریت مٹی پائی جاتی ہے اس کو بھی صافائی کر کے شامل کریں گے اس کے اندر آلو شامل کریں گے پانچ سو گرام اس طرح سے تھوڑے موٹے اور تھوڑے سے بڑی شیپ میں ٹرائنگل شیپ میں کٹے ہوئے کیونکہ پالہ کبلی ہوئی تھی اور اس میں ساتھ ہی سارے مسالوں کے ساتھ ہم نے آلو بھی ساتھی شامل کر دیا اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بہت زیادہ بھی نہیں ورنہ خوش کرنے میں اتنا ہی ٹائم لگے گا اس کو ہم کک کریں گے ڈکن رکھنے کے ساتھ اس کو کک کریں گے اس کے اندر میں انکام اب صرف یہ ہے کہ آلو جو ہے وہ گل جائیں اور تمام مسالہ جو ہے آلو پالے کے اندر مکس ہو جائیں تھوڑی دے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے اس طرح شوری کی جونچ کے مدد سے کہ آلو گل چکے ہیں اگر نہیں گلے تو ان کو دوبارہ سے جو ہے لیڈ آن کر کے تھوڑا سا اور پکا لیں گے اور اس کے علاوہ اس کی کنسسٹینسی جو ہے ہم وہ بھی درمیانے رکھیں گے بہت خوشک بھی نہیں رکھیں گے کیونکہ اس کو گرہ ہم چاولوں کے ساتھ کھاریں تھوڑا لیکوڑ ہوگا اچھا اس کے اندر ہم سب سمچ ڈالیں گے اور اب ہم اس کا لگاتے ہیں تڑکا اس کے لیے ہم ایک پرائنگ پر ان کے اندر آئل گرم کریں گے اور جب ہمارا آئل گرم ہو جاتا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سائز کا پیاز سلائسز میں خٹا ہوا اس پر شانم کریں گے اور اس کو ہم سنہری پر کریں گے پیاز کو خوبصورت سنہری کلر لانے کے لیے ہلکی آنچ پر جب فرائی کرتے ہیں تو اس کا بہت اچھا کلر آتا ہے اگر تیز آنگ پر آنچ پر کرتے ہیں تو وہ جلدی سے براؤن تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس طرح سے نہیں آتا تو کوئی نشہ کریں گے جب فرائی کریں تو اس کو لائٹ آنچ پر کریں اس طرح سے سازز لاتے رہیں تاکہ کناروں سے بھی پک جائے پیاز اچھا اب ہم اس کو کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا براؤن ہو رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا اس کا کلر براؤن ہونا شروع ہے اس موکے پر ہم اس کے اندر جو گول ثابت مرچ ہوتی ہیں وہ شامل کریں گے اور اس کا بھی یہ ہے کہ جب فرائی ہوتا ہے تو اس کی جوریاں ہوتی ہیں وہ اگدام سے فل ہو جاتی ہیں جب اس کو گھرم تیل میں شامل کیا جاتا ہے اب ہمارا تڑکہ تیار ہے اس کو آخر پر ہم اپنے ڈونگے کے اوپر اپنے ڈش کے اوپر اس طرح سے تڑکے کو ڈال دیں گے اور اس سے تڑکے سے ہمارے کھانے کے ذکر کو مزید مزا ملتا ہے یہ کیسی لگی آپ کو آلو پالا کی ہماری ریسپی اگر ویڈیو پساند آتی ہے تو اس ریسپی کو لائک اور شیئر کریں اپنا اور اپنوں کو خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی